لندن کا معاملہ منامہ کے علاقے عمر خان روڈ پر معمولی تلخ غلامی پر فائرنگ پانچ افراد زخمی تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل فائرنگ کرنے والا ملزم پپو موقع سے فرار زخمیوں میں غلام مصطفیٰ نیامت علی وقکار علیہ صغر علی اکبر شامل وارڈنز کریں گے نگرانی کیمبرے کریں گے چالان شہر کے نوے مقامات پر وارڈنز کا روائی نہیں کریں گے ای چالان ہوگا جن علاقوں میں ای چالاننگ ہوگی ان میں مال روڈ موڈل ٹاؤن لنک روڈ مسلم ٹاؤن موڈ پنڈی سٹاپ شامل وائی بلوک سگنل والٹن چاک شامی چاک سمیت دیگر اہم علاقے بھی ای چالان کی رینج میں جالی منڈیٹ والے وزیراعظم دلوں کے وزیراعظم نہیں سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں تو حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی حمزہ شہباز شریف نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ حکومت میں آئیں گے عوام کی محبت سے چودہ اکتوبر کو کامیاب ہوں گے شاہد خاکان ابباسی لیگی رہنماؤں کا الیکشن مہم کے دوران کارکنان سے خطاب خاجہزاد رفیق کو شکست دے کر ہلکے سے آؤٹ کر دوں گا تحریک انصاف عوام سے کیے تمام وعدے پورے کرے گی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ملک ترقی کی رہ پر گامزن ہوگا رہنماؤں پی ٹی آئی ہمائیوں اکتر کی انتخابی مہم کے دوران گفتگو پنجاب تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے کارکردگی خود بولے گی تبدیلی کے جلد نتائی سامنے آئیں گے ناقدین خاموش ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبائی وزراء اور عراقین اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتگو سان ہے مارڈل ٹاؤن کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف کو طلب کرنے کی درخواستیں خارج کیس کی سماعت میں نو سیاستدانوں اور تین بیوروکریٹس کی طالبی کی درخواستیں بھی مسترد جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جسٹس آلیا نیلنگ اور جسٹس سردار احمد نائیم نے اکثریتی فیصلہ جاری کیا بینچ کے سربراہ جسٹس محمد قاسم خان کا اختلافی نوٹ بھی فیصلے میں شامل سانہ مارڈل ٹاؤن کی درخواست پر سماعت کرنے والا فل بینچ پانچ بار تحریل ہوا عوامی تحریف نے مسلم رگنون کی قیادت اور دیگر رہنماؤں کی طالبی کی درخواست کی تھی درخواست میں نواز اور شہباز کے علاوہ خاجہ عاصف رانہ سناولہ خاجہ ساد رفیق کے نام شامل تھے چودری نصار حمزہ شہباز توقیر شاہ اور پرویز رشید کی طلبی کی بھی درخواست دی گئی تھی سابق ایجی پنجا مشتاق سکھیرہ کو کیس میں پیش ہونے کا حکم جاری عوامی تحریف کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آج بھی طاقتور اور انصاف کمزور ہے سانہیں مارڈل ٹاؤن کے دیزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے ہوگا ملازم طلب کیے گئے مالکان نہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کو ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا استغاسہ کو بھرپور موقع فراہم کیا گیا فرائل کورٹ نے سانہیں مارڈل ٹاؤن میں شریف برادران کو بری کیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلے کی توسیق کر دی وقیل آزم نظیر تارد کی گفتگو لیبرٹی میں چوری کے بعد ملزمان کی جانب سے شہیوں کو کچلنے کا معاملہ گلبرگ پولیس نے موقع دمہ درج کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا ملزمان پان شاپ سے سگرٹ چوری کر کے فرار ہو رہے تھے ملزمان کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیت چار افراز زخمی ہوئے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کم نہ ہو سکین اس پر کالونی میں ڈاکو عملے کو یرغمال بنا کر دکان کا صفایہ کر گئے تھانہ ساندھا کے علاقے میں چور شہری کی مورسائیکل لے اڑے وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو معصول چیف سیکرٹری کا گھوش ملازمین کے خلاف سکت کارروائی کا حکم گھر بیٹھے ملازمین کو تنخواہیں وصول نہیں کرنے دیں گے کرپشن کے خاتمی کے بغیر ترقی کے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کیا جا سکتے چیف سیکرٹری پنجاب اکبر دررانی کی زیرے صدارت ایڈمیسٹریٹیو سیکرٹریز کمیٹی کا اجلاس گرابٹ افسران اور ملازمین کے کیسز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بجوانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو بلانے کی سمری وزیرالہ کو ارسال پنجاب کا زمینی بجوٹ اگلے ماہ کی دس تاریخ کو پیش کیا جائے گا صبح وزیر قانون راجہ بشارت کی زیرے صدارت کابینہ برائے قانون سازی کا اجلاس صاف پانی بچائیں پنجاب یونیورسٹی جیوار جیلانی پارک اور باغی جنا کے پودوں کو صاف پانی کی فراہمی پر پابندیا ہے لاہر ہائی کورٹ کا پارک کو نیری پانی کی فراہمی کرنے کا حکم پانی کا تحافظ انتہائی اہم ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جیسرس علیہ اکبر قریشی گزشتہ حکومت نے سڑکوں اور نالیوں پر پیسہ لگایا ڈیم بنانے پر توجہ نہیں دی پارٹی مفاق کو پسے پشت ڈال کر ڈیم بنائیں گے بارش کے پانی کا ایک ایک کطرہ محفوظ کرنا ہوگا گورنر پنجاب چودری سرور کا لاہور چیمبر میں تاجروں اور سانتکاروں سے خطاب لاہور چیمبر کے عراقین کے گورنر سے گلے شکوے منی بجٹ پر کڑی تنکیر ٹیکس شرہ بڑھانا اچھا طرز حکومت نہیں منی بجٹ میں ویدھولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے چیمبر کے عراقین چودری سرور کی موجودگی میں پھٹ پڑے خالد پرویز بولے ویدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہرتانوں میں تو تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی طلبہ کو جالی ٹرانسکرپ فراہم کرنے کا معاملہ یونیورسٹی آف سرگودہ لاہور کیمپس کے خلاف تھانا چونگ میں مقادمہ در اس سب کیمپس کی انتظامیاں کے خلاف جالسازی اور فراڈ کی دفعات شامل مقادمہ یونیورسٹی کے مرکزی کنٹرولر ڈاکٹر بشیر احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا اب تھرڈ ڈویڈن پاس بھی ایڈوکیٹرز بھرتی ہو سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی میٹمائی ایڈوکیشن نے تھرڈ ڈویڈن ڈگری ہولڈرز کی بھرتیوں پر بابندی آئیت کی بندروڑ کے علاقے گنجو والی گھٹی میں افسوسناک واقعہ فیکٹری کی چھت نیچے جاگری ملوے ترے دب کر دو مزدور جان بہاگ تین زخمی میوہ ہسپتال زیرے علاج ایسی سٹی سبدر ورک کا موقع پر پہنچ کر جائے حادثہ کا معاینہ پلیش کو مالکان کے حلاف کارروائی کا حکم دے دیا ایل ڈی اے بی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گیا ڈا ٹیکس کی ادم ادائیگی پر بینک اکاؤنٹس منجمید ایف بی آر نے ایل ڈی اے کے اکاؤنٹس سے 19 کروڑ روپے کی ریکووری کر لی پاک عرب حوزن سوسائٹی موبیین افراوڈ کیس میں اہم پیش رفت نیپ نے تحقیقات کا عمل فیز کر دیا ایل ڈی اے حکام کے ہم جار نیپ ٹیم کا سوسائٹی کے فیز ون کا دورہ فلوٹوں کی لوکیشن اور تعداد بارے پوچھ گئی ایل ڈی اے پلازا آتش زدگی معاملے پر وزیراعظم کا نوٹس اس تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کے فیصلے پر ایل ڈی اے ملازمین میں خوشی کی لہر ایل ڈی اے دفتر کے باہر اتحاد موشل یونین کی جانب سے فلاکسز آویزہ تھانے داروں کو پھر ریورس گیر لگ گیا محرم الحرام سے پہلے آبائی ریجن میں واپس جانے والے تائیس انسپیکٹرز کے تبادلے منسوخ اڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ازر حمید خوکر نے تبادلے منسوخ کر دیئے شہر کے ساتھ تھانوں کے نئے انچارج انویسٹیگیشن بھی تائینا صفائی کی نگران کمپنی بھی افسران کی اکھاڑ پشاڑ لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی نے چوون زونل مانیٹرنگ افسران کے تبادلے کر دیئے پریسنڈ موڈل سکول میں وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے زیر احتمام طالبہ کے لیے ورگ شاپ طالبہ کو فیس بک کے غلط استوال کی روپ تھان سے متعلق اگاہی ماہرین نے طالبہ کو انٹرنیٹ کے فوائد سے متعلق بتایا ایشین پاور لیفٹنگ چیمپینشپ کی فاتح خواتین حکومتی مدد کی طلبگار اور ملک کا نام روشن کرنے والی چار بہنوں کی ٹیم کے ہمراہ پنجاب سپورٹس بورڈ آمد ڈائریکٹر حفیظ بھٹی سے ملاقات حکومت سے تعاون کی اپی اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب شعبہ صحافت کی بہتری کے لیے کوشان سکول آف میڈیا اور کمیونکیشن سٹڈیز کے زیر احتمام انکرنگ کوش کا آغاز افتتاحی تقریب میں تی وی انکر سمیت آہم شخصیات کی شرکت